بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سوی ویورس امید ہے سب آپ لوگ اپنے پر گھروں میں خوش باش ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں مزیدار آلو بینگن آلو بینگن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں بینگن لیا ہے میں نے تین پاؤ انہیں میں نے ابھی کٹ نہیں کیا ہے کیونکہ یہ کالے ہو جاتے ہیں ان کو میں اسی وقت کٹ کروں گی جب مجھے اس کو ڈالنا ہوگا پانچ عدد میں نے آلو لیا ہے درمیانے اور اس کو اس طرح سے کیوز کی شکل میں کٹ لیا ہے تھوڑے بڑے کیوز رکھئے گا دو عدد چھوٹی پیاز لیے ہیں اور ان کو چاپ کر لیا ہے تین عدد بڑے ٹیماٹر لیے ہیں ون ٹیبل اسپون بھر کر پیسیوی مرچ ہاف ٹی اسپون ہلدی ون ٹی اسپون نمک نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون زیرہ لیا ہے اور دس سے پندرہ کڑی پتے لیا ہے میں نے تھوڑی سی ہمیں املی کی ضرورت ہوگی وہ میں نے اس کو بھگو دیا ہے اس کو پانی میں تین عدد میں نے لیسن کے جوے لیا ہے اور اسے کٹ کر لیا ہے پانچ عدد سابت مرچے ہیں ون ٹیبل اسپون بھر کر سونف لیا ہے اور اسے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور ہاف ٹی اسپون کلونجی ہے تین عدد ہری مرچے لی ہیں اور فور ٹیبل اسپون ہرا دھنیا ہے اسے ہم بعد میں آخر میں گارنیشنگ میں یوز کریں گے پین میں میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اور اب اس کے اندر میں یہ پیاز آپ کو جو بتائی تھی وہ ڈال رہی ہوں اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو باقی چیزیں ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے پیاز کا کلر اب ہمارا چینج ہونے لگے اب میں اس کے اندر جو آپ کو لیسن بتائیتے کٹے ہوئے وہ اور سابت مرچے ڈال رہی ہوں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے اندر پیاز اور لیسن ہمارا اب اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں زیرہ اور کڑی پتہ ڈال رہی ہوں یہ کڑکڑ آ جائے تو پھر ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے جو تین آپ کو ڈال بتائے تھے یہ ہو گیا ہے زیرہ اور کڑی پتہ اب اس کے اندر میں نے مسالے ڈال دیئے ہیں تینوں اور یہ سونپ اور کلونجی ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم تھوڑا بھونیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر میں یہ ٹیماتر ڈال رہی ہوں ہم اس کو پکائیں گے اور بھونیں گے ہمارے گل گئے ہیں اور اچھی طرح سے بھون بھی گئے ہیں اور اب اس کے اندر میں آلو ڈال رہی ہوں آلو ڈال کر میں اس کو پھونوں گی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے اور پھر اب اس کے اندر میں پانی ڈال رہی ہوں ایک گلاس تاکہ آلو گل جائیں آلو کو میں نے مسالے میں اچھی طرح بھون لیا تھا پھر اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور اب اس کو ڈھکنا لگا کر میں ہلکی آج پر گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی بینگن میں نے اب کٹ کر لیا ہے اور اسے میں نے پانی میں بھی گویا ہوا تھا اب اس کو پانی سے نکال لیا ہے اس کے اس طرح سے آپ نے چھلکے سمیت اتنے بڑے بڑے آپ کے اس کے پیس کر لینے ہیں اب اسے میں پہن میں آٹ کر دوں گی آلو ہمارے آپ گل گئے ہیں اس میں بس اب تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے اب اس کے اندر میں بینگن ڈال رہی ہوں اور پھر ہم اس کو پکائیں گے تو آلو میں جو کمی رہ گئے ہیں گلنے میں رہ گئی ہے وہ بھی اس کی ختم ہو جائے گی اب اس کو میں اچھی طرح میکس کر لوں گی اور بینگن کو ہم ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے بینا پانی ڈالے کیونکہ بینگن میں پانی نہیں ڈالتے یہ اپنا پانی جو چھوڑتے ہیں اسی میں گل جاتے ہیں اس کو میں ہم ڈھک کر رکھ دوں گی ہلکی آنچ پر بینگن اب بلکل گل گئے ہیں اب اس ٹائم پر میں اس میں نمک چیک کر رہا تو نمک مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں ہاف ٹی سپون نمک اس میں اور ڈال رہی ہوں نمک ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اور میں اس کے اندر ایملی کا رس ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دوں گی اور اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو اس سے آلو بینگن کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے میں نے اس کو چاول کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی